یہ گندھا ہوا آٹا میں نا رہا ہوں یہ آگے آٹا اور آٹا دکھا گیا یہ ہے بیک پارلر کا جس پر لکھا ہوتا ہے کہ خالص آٹا یا اس قسم کی کچھ باتیں لکھی ہوگی ہیں جب زانے صحت کے حصولوں کے مطابق اب جب اس حشر دیکھوں یہ کھو رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں دیکھیں ایک جڑھ ہفتے سے جب ہم یہ کھا رہے ہیں فلسلوں سے تو ناسے کیے کہ چیز میں مروڑ اور دوسری چیزیں خدنی اور ایسے جیٹی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ اتیا ہے کہ اتفاق سے میں ان کو سلط کروں گا ان خاتون کو جنہوں نے امریکہ سے ایسے ویڈیو مجھے گی اب آپ یہ دیکھیں اس کا ایک سیمبل ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ آٹا ہوتا ہوتا ہے وقت یہ دہتو کا ہوتا ہاتھ میں نہ رہتا ہے لیکن یہ ربڑ ہے ربڑ خالص پلاسٹک ہے جو کباری ہمارے پچھلوں سے چھنکے ہیں یہ مالکان جو ہیں آٹے کے مل کے مالک ہیں یہ خیل دیتے ہیں اور اس کو ری سائیٹل کر کے یہ آٹے میں ملاتے ہیں اور نہ جانے اور اتنی اشیاء میں ملارہے ہوں یہاں تو عذاب بن کتی زندگی ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں ذرا سا بھی چھوٹ نہیں ہے نہ میری کسی سے دشمن نہیں نہ میں کسی کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں مجھے تو اس آٹے کا نام بھی نہیں پتا ہے یہ تو تو بعد میں پھر چلا ہے کہ یہ جس دوان چکتے ہیں یہ 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 پانی ساف نہیں کرلا ہے یہ پانی ساف نہیں کرلا ہے اور یہ ہمیں اچھا خاصا گوندہ ہے اس کا مطلب کہ یہ ایک فٹو بول بن ستی ہے اس سے روڑکیا پلاسٹک کی ہم دازہ کرنا 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 ہم دازہ کرنا